نمونیاں سے امواد کا سلسلانہ تھمسکا 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیاں سے آٹھ بچوں کی جان گئی دو بچوں کا تعلق لاہور سے ہے شہر میں نمونیاں کے دو سو دو کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں نمونیاں کے مزید تین سو چالیس کیسز سامنے آگئے جہاں بہر بچوں کے مجموعی تعداد دو سو ستر تک پہنچ گئی چلڈرن اسپتال میں نمونیاں کے ساٹھ سے زائد بچے زیر علاج مارکیٹ سے نمونیاں ویکسین اور عدویات غائر مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کا ایک بار پھر زوردار جھٹکہ لگانے کی تیاری بجلی سارفین پر 81 کروڑ پے کا مزید بوجھ ڈالا جائے گا اکتوبر تا دسمبر 2023 کی سماحی ایڈجسمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع بجلی تقسیم کار کامپنیوں نے قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کی آپ نے آٹھ فروری کو انشاءاللہ نواز شریف کو کامیاب کرایا تو لہور کی گریگ کوچوں سے صفائی اس طرح ہوگی جس طرح پہلے ہوتی تھی سڑکیں صاف ہوگی حرص ہوگا ہستالوں میں غریب اور یتیم کے لیے دوائیاں پھر مفت ملیں گی اس مرتبہ خالی لاہور نے پورے پاکستان کے بچوں اور بچوں کو لیپٹوپ ان کو تعلیمی معایفت دیں گے آٹھ فروری کو فتح مسلمی قنون کی ہوگی موقع ملا تو لیپٹوپ دینے کا آپ پروگرام دوبارہ شروع کریں گے ہر حلقے میں سپورٹس کامپلیکس بنائیں گے مناظرے کی دعوت دینے والے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی دیکھ لیں مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف قین 139 میں جلسے سے خطاب کہا اسپتالوں میں غریب اور یتیموں کے لیے دویات مفت ملیں گی میرے دور میں ملک میں کرپشن کم ہونا شروع ہوئی کسی کی خام خیالی ہے کہ وہ پیسے دے کر ووٹ خرید لے گا تو وہ یاد رکھے کہ پیسے پہلے بھی دینے کی کوشش کی تھی لیکن اس حلقے نے پیسوں کے مقابلے میں نواز شریف کی ایک وفادار شاہستہ پرویز کو منتخب کیا تھا مناظرہ کرنے کا کسی کو آج کل بہت شوق آیا ہوا ہے مناظرہ تو پھر اس بات پہ ہوتا ہے نا کہ شباز شریف صاحب نے لہور میں جو میٹرو بنائی ہے میں نے اس سے اچھی میٹرو سندھ میں بنائی ہے تو معازنہ بنتا ہے نا آٹھ فروری کو ملکی ترقی کو دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں گے مناظرے کا چیلنج کرنے والے سندھ کی ترقی کے متعلق سوچیں تو بہتر ہے چیف اورگنائزر مسلم اگنون مریم نواز کا ان اے 127 میں ورکرز گنمنچن سے خطاب کہا پیسے دے کر ووٹ خریدنے کا وقت اب گزر چکا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کو عوام نے کورے میں ڈال دیا لاہور کے عوام آج بھی نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں وقت کم مقابلہ سخت آم انتخابات میں کچھ روز باقی انتخابی گہمہ گہمی میں تیزی کورنر میٹنگز سیٹ ایڈجسمنٹ جلسے اور ریلیوں کا احتمام تمام سیاسی پارٹیوں کی لاہور کی سیاست میں گہری دلچسپی سیاسی جماعتوں کا ووٹ لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور امیدواروں کی ووٹرز کو منانے کی کوششیں سڑکوں گلی کوچوں میں بینرز اور پارٹی پر چم آویزان سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار اتیق احمد خان کی شہواز شریف سے ملاقات انتخابات میں مسلمی مسلم کانفرنس کا مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان شہواز شریف نے کہا کہ دونوں جماعتوں کے اتحاد سے جمعو کشمیر پر آواز مزید مضبوط ہوگی آن چودری کی حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس میں انتخابی موہم آن چودری کے عزاز میں والٹن اسلام نگر میں کورنر میٹنگ آن چودری نے کہا ہم نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے میری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے اس کے حکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلم خان کی انتخابی موہم جاری پی پی ایک سو انچار سے مسلم اگنون کے سابق ایم پی اے چودری شہباز احمد کا عبدالعلم خان کی حمایت کا اعلان اجلاس میں خواجہ عمران نظیر چودری شہباز احمد شویب صدی کی اور دیگر کی شرکت الیکشن کمیشن نے لاہور کے نوے فیصر پولنگ سٹیشنز حساس قرار دے دیئے ذرائع کے مطابق لاہور سے چوالی سلکوں کے لیے کل چار ہزار چار سو تین پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے تین ہزار پانچ سو چالیس پولنگ سٹیشنز حساس قرار تمام پولنگ سٹیشنز پر سی سیڈی بھی کیمرے نصب کیے جائیں گے لاہور میں چودہ قومی سملی اور تیس صبحی سملی کے حلقوں پر الیکشنز ہوں گے جو کام حکومت نہ کر سکی انتخابی امید باروں نکر ڈالا اورنج لائن ٹرین کے پیلڈز بھرپور اشتہاری موہم کے لیے استعمال ہونے لگے علی ٹاؤن سے ڈیرہ گوجرہ تک اورنج لائن ٹرین کے پیلڈز پر اشتہارات کی بھرمار ماس ٹرانزٹ آثورٹی اشتہاری موہم کو روکنے میں ناکام مواشر مشکلات کا شکار ایڈیے کی مشکلات میں اضافہ اربع روپے کے منصوبے کے ٹینڈرز لگ گئے مگر خزانے کا برا حال پنجاب حکومت سے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی استعدا کی گئی چار ماہ گزر گئے گرانٹ ان ایڈ کی رقم منتقل نہ ہو سکی صوبائی وزیر ہاؤسنگ ازفر علی ناصر کا بند روڈ پیکیج ڈو کا دھورہ جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا صوبائی وزیر کی اضافہ نفری لگانے اور منصوبے کی جل مکمل کرنے کی ہدایت ازفر علی ناصر کا کہنا تھا منصوبے کو وزیر علیہ پنجاب کی دیگئی ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کیا جائے گا موسیقی